اسلام علیکم ویورز بی بی باجی کا سب بھی بہت بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور آخری دو دن سے اس کی اپیسوڈ نہیں آ رہی تھی اور آخر دو دن کے انتظار کے بعد اس کی اپیسوڈ کو نشر کر دیا گیا اور اس نام کے اگلی آنے والی اپیسوڈ بھی لاسٹ اپیسوڈ ہونے والی اور اس میں آپ دیکھیں گے ازرا جس نے بے تاشا ظلم کیے تھے بی بی باجی پر اور انہیں زلیل اخوار کرتی رہی اور انہیں غلط کہہ کر وہ خود اچھی بن جاتی تھی لیکن جب جمال کے سامنے ازرا کی پول کھل کر سامنے آئی تو جمال نے اسے گھر سے دکھے دے کر نکال دیا جیسا اس نے بی بی باجی کے ساتھ کیا تھا سیم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا اور اب آگے ازرا کی ماں بھی اس دنیا سے چلی جائے گی اور ازرا اس صورت میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنا شروع کر دے گی اور اپنے بھائی کی بی بی پر ازرا جو جو ظلم کرتی تھی وہ بھی اب سارے اسے بھگتنا پڑیں گے اور وہ ازرا کو خوب اچھی طرح سبق سکھائے گی اور ازرا کو خوب ظلیل و خوار ہونا پڑے گا جیسے ازرا بی بی باجی سے کہتی تھی کہ مجھ سے اب تمہاری خدمتیں مزید نہیں ہوتیں ویسا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اب ازرا کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی اور اس سے وقت پر کھانا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور ہر وقت ازرا کو تانے ملتے رہیں گے اور بار بار اسے اپنی بابی کی باتیں سننے کو ملیں گی جبکہ دوسری طرف نصیر بھی اپنے کی ایک کی سزا بگر چکا ہے جب اسے احساس ہوا کہ اپنے کا سواب کسی کو میری قدر نہیں تو وہ آ کر سب سے معافی مانگے گا اور اس مجھ سے اس نے اتنی تکلیفیں دی لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسے معاف کر دے گی کیونکہ نصیر نے جو چوٹ کھائی ہے رکشی اور اس کی ماں کے ہاتھوں اور اس کی اب اکل ٹھکانے آ گئی ہے اور جمال بھی اس کی غلطیوں کے باوجود نصیر کو معاف کر دے گا جبکہ سمن اور ولید کی شادی کے لیے بھی سمن کے والدین راضی ہو جائیں گے اور دونوں کی شادی دھوم دام سے کر دی جائے گی اور پھر سے ایک بار صدی کی آس کو شال ہو جائے گا اور اس میں خوشیاں لوٹ آئیں گی اور سب بھائی اپنی ماں کے ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیں گے تو میرے پیارے ویورز ہمیں اس رامے سے یہ سبق سیکھنا چاہئے کہ جو انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک نہ ایک دن ویسا ہی ہونا ہوتا ہے اور یہ سب آپ بی بی باجی رامے میں دیکھ چکے ہیں امید ہے آپ کو میرا ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اپنا دھیر سالہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ